پی سی بلڈرز اور لیپٹوپ خریدداروں میں سب سے عام سوال یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو گیمنگ کے لیے کتنی ریم ریکوائرڈ ہے تو بات یہ ہے کہ گیمز کے لیے سسٹم ریکوائرڈ میں اکثر اچھی طرح سے ماننے نہیں ہوتی ہے یہ بتا چلا ہے کہ کئی گیمز جو آپ کو سولہ جی بی ریم کے ساتھ ایک سسٹم کا اپیوگ کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی میں کیول آٹ جی بی پر بھی بہت ہی معمولی پرفارمنس ڈراب کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ریم کی ریکوائرڈ پڑتی ہے کیونکہ ہم کامپننٹ کی نئے جنریشن کے مادیم سے گروہ کرتے ہیں اور ایپس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے لیکلی جیسے سے ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے ٹیکنالوجی اور زیادہ افورڈبل ہو جاتی ہے جس سے ہمیں اپنے گیمنگ ریکز اور لیپ ٹوپ پر اتنا سپینڈ کرنے کا نہیں سوچنا ہوتا تو پہلے کبھی سوچا تھا تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ 2021 اور فیوچر کے آنے والے کس سالوں میں آپ کو کتنی ریم کے ریکوائرمنٹ ہوگی تو مارڈن گیمز کھیلنے کے لیے گیمنگ کے لیے کتنا ریم ریکوائرڈ ہے تو چلیے ٹی ڈی آر فور ریم کے چار جی بی کے ساتھ میمری پیرامیٹ کو بہت نیچے سے شروع کرتے ہیں خیر بات یہ ہے کہ ریائلٹی میں اس بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ آج کل کے بل فور گیگز میمری کے ساتھ گیمز نہیں کھیل سکتے ہیں کئی سالوں کے دوران گیمز میں بہت سارے اپ ڈیٹ اور ڈیبلپمنٹ کے ساتھ آپ کے عوصت گیمنگ کے لیے چار جی بی میمری انف نہیں ہے چار جی بی ریم والا بیسک گیم کھیلنے کے لیے پریابت ہونا چاہیے لیکن اگر آپ آسٹ گرافکس والے گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو آر جی بی یا بارہ جی بی ریم کیا وشکتہ ہوگی جس کے مادہم سے آپ اپنے پسندیدہ گیمز کو ترنت ایکسس کر سکتے ہیں تو کیا دو جار اکیس میں چار جی بی ریم پریابت ہے سامانے اپوک کے لیے چار جی بی ریم پریابت ہے اتنا ہی نہیں بلکہ حال ہی میں ریم کٹ کے پریس ڈراب کے ساتھ آر جی بی ریم لینا ہی سمجھداری ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آر جی بی ریم منف ہے دو جار اکیس کے لیے تو اب آپ نے آر جی بی ریم اپنے ڈیوائس میں لگا لی ہے تو ان دنوں ادھگانش گیم پی سی سپیسیفیکیشن میں منیمم ریکوائرمنٹ کے روپ میں آر جی بی ریم کی لسٹنگ دیتے ہیں آر جی بی ریم واسطب میں گیمنگ کے لیے کافی اپیو گئی ہے لیکن کیا یہ وی سویٹ سپوٹ ہے جسے آپ کو اپنے اگلے نرمانڈ کے لیے ریم بجٹ پر نینل لیتے سمجھ لکش بنانا چاہیے کیول ایک یا دو سال پہلے آر جی بی کی کافی اچھ گتی والی میمری کو سویٹ سپوٹ مانا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اس کا کارنڈ ایڈوانسمنٹ آف گرافکس ہائر کالیٹی ٹیکچرز اور کل ملا کر زیادہ ڈیٹیل مومنٹ ہے ان دنوں ادھکانس گیمنگ 1080p ریزولوشن میں آر جی بی سے ادھک ریم کاپیو کرتے ہیں گیم کے ایساٹس کیول دن پرتی دن اور ادھک جٹل ہوتے جا رہے ہیں اور انیوارے روپ سے ریم کی اب شکتہ ہیں تیج گتی سے بڑھ رہی ہیں ایڈ گگز آف ریم کی پریڈام شروع آپ اپنے ٹرپل ایک گیمنگ ٹائٹل میں کبھی کبھی سٹٹر اور ہچیس کا انوہب کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک اسٹریم بجٹ پی سی کا نیرمان کرنا چاہتے ہیں تو آٹھ جی بی وہ منیموم ایمانٹ ہے جو آپ کو نشطی دروپ سے گیمنگ کے لیے چاہیے ہوگی تو چلی بات کرتے ہیں سولہ جی بی میمری کے بارے میں آدھونی گیم جتنے اچھے دیکھ رہے ہیں اتنے ہی بہترین اور اچھ گڑوطہ والے ایسیٹس کا اپیو کرنے کے ساتھ سولہ جی بی میمری واسطہ میں ٹرپل اے گیمنگ کے لیے سویٹ سوٹ بن گئی ہے یہاں تک کہ کچھ سال پہلے اگر کوئی کہتا تھا کہ وہ اپنے پی سی میں سولہ گیگز کا اپیو کر رہے ہیں تو ان کی پی سی کو سپر ہائی اینڈ شیڈی میں گنا جاتا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہے گیمز میں نیمہ دروپ سے دس سے بارہ گیگز رہے ہیں کا اپیو گسانی سے اور کبھی کبھی تیرہ سے چودہ گیگز تک ہو جاتا ہے تو سولہ جی بی نبینتم اور سب سے بڑے ٹرپل اے ٹائٹلز کھیلنے کے لیے ایک ایبسلوٹ سویٹ سپورٹ ہے جس میں بینہ کسی ہچیز کے ٹرپل اے ٹائٹلز کا سفود ایکسپیڈینس لیا جا سکتا ہے وشے شروع سے ای ایم ٹی کے رائزن ادھار ایت پروسیسر کی ضرورات کے شاہد ریم کی گتی بھی ایک مہتفونڈ کاراک بن گئی ہے ہائیر فرکوینسی کی ریم کے ساتھ گیمز میں بہت ادھار پرفومنس دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے جیدی آپ اپنے گیمنگ سسٹم میں سولہ جی بی 3000 میگا ہٹ یا اس سے ادھار میمیری کاپیو کر رہے ہیں تو آپ حفیش میں آپ کے کم سے کم 3 سے 4 سال سنے رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں 32 جی بی میمیری ریم کے بارے میں پیسی میں ورطمن میں سولہ جی بی سے ادھار رہے ہیں مہم طور پر ہائی اینڈ کیٹیگری کے اندر آتے تھے اپنی میمیری کو 16 جیگز سے 32 جیگز میں اپگریڈ کرنے میں آپ کو گیمز میں کوئی خاص پردریشن حاصل نہیں ہوگا گیمز پس روپ سے دونوں میں لگ وقت ایک سامان چلیں گے لیکن 32 جیگز واسطہ میں کام آتے ہیں اگر آپ ایک کانٹنٹ کریٹر ہیں اور آپ کو ایک ہی سمیں میں کئی سارے ٹیپ پروگرام اور گیم کھول کر رکھنا ہے اس طرح کے کام کے لئے 32 جی بھی ریم فائد مند ہوگی پیور گیمنگ کے نجریے سے حالانکہ ہم ابھی بھی اس پوائنٹ پر نہیں ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گیمنگ 32 جیگز کی ریکوارمنٹ ہے اور ہم ابھی بھی وہاں پہنچنے سے کافی دور ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں 64 جیگز اوپ میمری کے بارے میں 32 جیگز سے ادھیک کچھ بھی پرتی دن کے یوسیج میں گیمنگ میں اور یہاں تک کی ہیوی یوزرزن کانٹنٹ کریٹر کے لئے بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا پی سی آپ کے پرتی دن یا دن پرتی دن کے کارروب میں 32 جیگز سے ادھیک میمری کا اپیوگ کرے گا کچھ بھی ادھیک 32 جیگز سے زیادہ پیسے کی بربادی ہے اور ان پیسوں کو کسی انہی حصوں میں وشیش روپ سے گرافی کارڈ پروچیسر یا یہاں تک کی ایس ایس ڈی میں نویش کرنے پر اس کا بہتر اپیوگ ہوگا تو بارڈک کی تو سال 2021 تک 8 جی منیمم ہے جو آپ کو گیمنگ کے لئے اوشک ہوگا اگر اس سے کم کچھ ہوا تو تو آپ موڈر ٹیپلے ٹائٹل کال ویدہ کہہ سکتے ہیں یا دی آپ سویٹ سپورٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور نیو گیمز میں ایک سموڈ سیٹنگ کا نوحف کرنا چاہتے ہیں تو سولہ جی بھی ہائی سپیڈ ریم کی طرف جا سکتے ہیں یا دی آپ ایک ہیوی یوزر اور کانٹینٹ کریٹر اور ایک سٹریبر ہیں تو 32 جیگز آپ کی پوری طرح سے پریشانی مکتہ نوحف کے لئے 32 سے ادھیک کچھ بھی حالانکہ اس سمیں بیکار ہے اور پوری طرح سے پیسوں کی بربادی ہے